سوشل میڈیا کی وائرل خبریں آپ کی بھلے کیلئے کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی ایسا ہو تو گھروں سے باہر نکلیں اور کھلی جگہ میں آ جائیں سوشل میڈیا پر کیا اپ ڈیٹ سے شیئر کریں گے کہ کر کے جو کی زاکر نائک سے جڑے ہوئے کل وہ کافی وائرل تھے ساتھ ساتھ پتھان کے حوالے سے شاروخان ٹرینڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ اس وقت رامدان ٹرینڈ کر رہا ہے چھوٹی بڑی ساری اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شار کرنے والے آپ کے ساتھ تو آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے کہ چاند نہیں دکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ 24 تارک سے ہی رکھا جائے گا کیونکہ کل ممکن ہے کہ کل ہی چاند نظر آئے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کے اپ ڈیٹس ہیں ساتھ ساتھ بتا دیں کہ خبروں میں آگے پڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ کیا دور آ گیا ہے کہ اب ببر شیر کو کتے بھی دوڑا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی اس لئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ سانجھا کروں کہ کس طریقے سے ببر شیر ٹہل نے نکلے ہوئے تھے اور وہ ٹہل رہے تھے تو بعد میں لیکن پیچھے جو ہے وہ جھنڈ تھا کتوں کا جس سے ڈر کر کے ببر شیر بھگ گئے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل رہی اور شیر کریں گے آپ کے ساتھ سب سے پہلی اپ ڈیٹ شارو خان کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے اتنا بائیکارڈ ہونے کے باوجود بھی پتھان مووی نے کئی کروڑوں روپے کا بزنس کر لیا ابھی کے اپ ڈیٹ کے مطابق اس وجہ سے شارو خان ٹرینڈ کر رہے ہیں کیونکہ پتھان آن پرائیم جی ہاں پرائیم ویڈیوز پر یعنی OTT پلاتفارم پر شارو خان کی پتھان جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس وجہ سے ٹرینڈ کر رہا ہے یہ ہیشٹائگ اور اس وجہ سے بھی کیونکہ ارفان پتھان نے جو ہے وہ ایس آرکے کو ٹاک کر کے کہا ہے کہ آپ اپنی لسٹ میں اس چھوٹے سے فین کو بھی ایڈ کر لیجئے جی ہاں ارفان پتھان کا بیٹا ہے جو ڈانس کر رہا ہے ویڈیو کے اندر پتھان مووی کے گانے پر وہ خود بھی جھوم رہے ہیں اور ان کا بیٹا بھی جھوم رہا ہے یہاں اس اپ ڈیٹ کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا جانے لگا کیونکہ کل رات کو جب ارث کو ایک ہی اپ ڈیٹ آئی تھی تو ایک یوزر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخری بار جب ارث کو ایک آیا تھا تو وہ ڈیٹ تھی چوبیس ایک دوہزار تیس یعنی چوبیس تاریخ کو ارث کو ایک آیا تھا اس سال کی جانوری میں کہا جا رہا ہے کہ پتھان کا تھیئٹر میں لگنے سے پہلے یہ ارث کو ایک آیا تھا اور ابھی جیسے ہی OTT پر یہ پچھر ریلیز ہوئی ہے پھر سے ایک رات پہلے جو ہے یعنی جس دن ریلیز ہوئی اس سے پہلے ایک رات پھر سے ارث کو ایک آیا ہے تو کیا یہ ایک کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا ہے اپنی کرسی کی پیٹھی بانگ لیجی موسم بگڑنے والا ہے سوشل میڈیا پر یہ اپ ڈیٹ چل نہیں ہے ساتھ اے ساتھ رمضان کو لے کر کے کیا اپ ڈیٹ ہے جی ہاں آپ کی سکرین پر یو این کے سیکریٹری جرنل کی طرف سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں وہ رمضان کی مبارک بات دے رہے ہیں اور اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ وہ وارم وشیس بھیج رہے ہیں مسلمانوں کو around the world for the beginning of holy month of رمضان اور ساتھ اے ساتھ بتا دوں کہ سانیا مرزا جو کی عمرے پر ہے ان کی بھی فوٹوگرائفز کافی وائرل ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں وہ انسٹاگرام پر لکھتی ہیں جس کا جواب دیتے ہوئے عرفان پتھان کہتے ہیں آمین ساتھ اے ساتھ بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر جو اپ ڈیٹس ہیں ان میں سے سب سے بڑی اپ ڈیٹس جڑی ہوئی ہے جس کے تحت بھارت وہ ایک سو چھبیسے نمبر پر ہے رپورٹ ہے دنیا کے خوشحال دیشوں کی دو ہزار تیس کی سوچی کے مطابق بھارت ایک سو چھبیسے ستان پر ہے جس کے بعد جو بھکت منڈلی ہے وہ کافی ناراض ہوئی کہنے لگی ہم تو نہیں مانیں گے ایسی ویسی رپورٹ کو ہمارا بھروسہ نہیں ہے ایسی رپورٹ پر ان کا ٹرول شروع ہو جاتا ہے کہا یہ جانے لگتا ہے کہ جب کچھ ہی دن پہلے یہ خبر آئی تھی گلوبل لیڈر اپروول ریٹنگ کے حوالے سے کہ دنیا کا موسٹ پپولر لیڈر کون ہے تو پردان منطوری موڈی تھے پہلے نمبر پر تب تو بھک منڈلی ٹھیک مان رہی تھی ایسی رپورٹوں کو لیکن جہاں یہ رپورٹ آئی ہے وہاں انہوں نے صاف ہاتھ کھڑے گر دی ہے کہ ہم ایسی رپورٹوں کو سوئی کار نہیں کریں گے ساتھے ساتھ بتاتے چلے آپ کے ساتھ گروگرام سے ایک ویڈیو نکل کے آئی ہے جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیفے کے باہر جو ہے وہ یوباؤں نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ پڑا یہ ویجیول آپ کی سکرین پر جم کر کے وائرل ہو رہے ہیں جہاں یوبا جو ہیں وہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کافی تاریخیں بھی بٹوری اس ویڈیو نے کہا جانے لگا کہ دیش بدل رہا ہے تو وہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ گھر کی ذمہ داری ڈھنگ سے نہیں نبھا پا رہے ہیں یہ لوگ اور روڈ پر تماشا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جانے میں نے پترکار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیم سٹی یعنی سیم شہر ہے جہاں کچھ ہی مہینوں پہلے نماز کو لے کر کے ویواد ہوا تھا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہنمان چالیسہ تو ٹھیک پڑی جا رہی ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے لیکن یہ سیم شہر ہے جس کے اندر نماز پڑھنے کو لے کر کے پچھلی بار ویواد کی اپ ڈیٹ نکل کے آئی تھی ساتھ ساتھ بتاتے چلے آپ کو کہ کس طریقے سے کل زلزلے سے تھوڑا پہلے جو ہے زاکر نائک ٹرینڈ کر رہے تھے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ میڈیا کے اندر ایسی خبریں چل رہی تھی کہ لیکچر دینے پہنچے زاکر نائک اومان میں گرفتار کر لیے گئے ہیں اور بہت جلد ہی وہ بھارت لے کے آئے جا رہے ہیں جہاں ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئے سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملا کئی لوگوں نے جشن بھی منایا یہاں کی سکرین پر ایڈوکیٹ آشتوش کہتے ہیں کہ زاکر نائک وٹ سکوٹ فرم اومان ان براؤڈ ٹو انڈیا انٹیلیجنس ایجنسیز لیڈ آٹ ٹرائپ یعنی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ہے وہ ایک ٹرائپ کیا تھا جہاں لیکچر دینے جا رہے تھے زاکر نائک اومان میں اور وہاں ان کی گرفتاری ہوتی اور بہت جل جو ہے وہ بھارت لے کے آنے والے ہیں لیکن دوسری ریپورٹر کے مطابق یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ زاکر نائک صحیح سلامت اومان پہنچ چکے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں ایک یوزر شیئر کرتے ہیں سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں شیخ ڈاکٹر زاکر نائک and his son برادر فارغ نائک جو ہے سیفلی اومان پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ان کا اچھے سے سواگت کیا جا رہا ہے ویلکم کیا جا رہا یہاں اس ریپورٹ کے بعد جو لوگ ایسی خبریں چھاپ رہے تھے ان کا فیکٹ چیک کرنے کے لیے دکوینڈ کے جو ریپورٹر ہیں تو ان کی طرف سے صاف نکار دیا جاتا ہے بڑے بڑے میڈیا یعنی ریپبلک ٹی وی ای بی پی نیوز دو ویک نیوز ایٹین ساری میڈیا یہی خبر چھاپ رہی تھی کہ بہت جلی زاکر نائک کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جس کے بعد دکوینٹ نے اس کا ایکسپوس کیا کیونکہ انہوں نے وکیل کو کانٹیک کیا جنہوں نے اس پوری افواہ کو نکار دیا کہتے ہوئے کہ ایسی کوئی جو ہے ریپورٹ نہیں ہے یہ فرضی خبریں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ بتا دیں کہ اس اپ ڈیٹ پر سوشل میڈیا کے یوزرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہیش ٹیک زاکر نائک کے حوالے سے ٹرنڈ کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میحول چوکسی کا معاملہ گھومانا ہے یعنی میحول چوکسی کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس معاملے سے گھومانے کے لیے زاکر نائک والا پتہ پھکا جا رہا ہے کیونکہ میحول چوکسی کی ریپورٹ کے مطابق انٹرپول نے اپنی وانٹڈ کی لسٹ سے میحول چوکسی کو ہٹا دیا ہے یہ آپ کو ریپورٹ بتا دیں کہ پی این بی سکیم بھگوڑا میحول چوکسی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس واپس تیرہ ہزار کروڑ کا لٹیرہ اب دنیا کی سیر کرے گا یعنی وانٹڈ لسٹ سے ہٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فریلی دنیا میں کہیں بھی ٹرائول کر سکتے ہیں کوئی گرفتاری ان کی نہیں ہوگی تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی میحول چوکسی کے حوالے سے جہاں کئی یہ ریپورٹیں آ چکی ہیں کہ ان کے اوپر سخت کاروائی کی جائے گی سرکاہ کے طرف سے بولا جاتا تھا لیکن جب یہ ریپورٹ آئی تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زاکر نائک کے حوالے سے یہ خبر اس لیے چلائی گئی تاکہ میحول چوکسی کی خبر کو دبایا جا سکے سوشل میڈیا پر کئی ساری اپ ڈیٹس ایسی وائرل ہے آپ کی کیا رہا ہے ان ساری اپ ڈیٹس پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبی سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں